جیسے میں نے کہا اگر پرفارم میرا تو خیال ہے کہ پرفارم اب تک کیا ہوتا تو تو یہ اپوزیشن میں ایسی ریلیونٹ ہو چکی ہوتی لیکن یہ تو مائزہ کہہ رہی ہے باپیل صحیح ہے نوٹس پرائیم منسلس آپ نے لیا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب دل نوٹس لیا ہے تب تک کام الٹا ہی پڑ گیا ہے بزیم شکریہ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تو پچھلے تین مہینے سے اور کووڈ کے اندر پاکستان نے آؤٹ پرفارم کیا ہے ایکسپورٹس میں بنگلہ دیش کو انڈیا کو ہماری ریمیٹنسز آل ٹائم ہائے ہیں ہماری سٹاک مارکٹ جو ہے وہ اس دنیا کی گلوبل مارکٹ میں نمبر ون رہی ہے پچھلے کورٹر اس کے علاوہ آپ کی ریکارڈ سیمنٹ سیلز ہیں آپ کی ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز ہیں آپ کی ریکارڈ سیلز ہیں آف ایلائیڈ پروڈکٹس جو کہ کنسٹرکشن میں جاتی ہے اور آپ کے بزنسمن یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ ستائیس سال میں کسی حکومت نے اتنا نہیں کی اچھا پیٹرل آپ کا نیچے آگیا ہے آپ کی بجلی نیچے آگئی ہے ہاں گندوب اور آٹے کے اندر وہ آگئی ہیں شپمنٹس ایک مہینہ لگنا ہے ان کی قیمتیں بھی نیچے آ جانی ہیں ویجیٹیبلز کی قیمت تو آلڑی سیزنل ہوتا ہے آپ کو یاد ہے ان کے زمانے میں جو ٹیمارٹر تھا وہ ساڑھے تین سو روپے پہ گیا تھا اور باقی آپ کو یاد ہے چینی ان سے سوال ہر تفاہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے زمانے میں تو چینی ایک سو چالیس تھی اور آپ کے زمانے میں جو پہلے دو سال تھے اس میں بیس اکیس فیصد انفلیشن رہی تھی کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس لیکن بارحال ہماری ڈائریکشن صحیح تھی اور ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے آپ کو بالکل ایک یوٹرن لے کے واپس اس جگہ سے شروع کرنا پڑتا ہے جہاں انہوں نے بیڑا گھر کیا which means reforms اس وقت reforms کی وجہ سے painful process تھا کووڈ آ گیا کووڈ کے باوجود اس وقت آپ کی economy off take کر گئی ہے اب جہاں تک ان کا تعلق ہے دو مسئلے ہیں میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی یہ جو پیڈیم ہے پاکستان destruction movement جو ہے انہوں نے دو نام ڈیموکریٹک مومنٹ دکھا ہے آپ نے destruction کرتی sorry sorry وہ میرے وہ کہیں دفعہ مو سے مو سے نکلی جاتا ہے میں انجا آپ نے جان موز کی طرح نہیں وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں میں نے کہا مو سے سچ نکل جاتا ہے اب دیکھیں ہے کیا آپ ان کے تین جلسے ہوئے آپ وہاں سے نیلیسز کر لیں کہ ان تینوں جلسوں میں عوام کی کتنی بات ہوئی عوام کی بات کیا ہو کہ جو نواز شریف ہیں بڑی کلیرلی کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ عمران خان سے نہیں ہے یعنی میرا مسئلہ حکومت سے نہیں میرا مسئلہ گورننس سے نہیں میرا مسئلہ مہنگائی سے نہیں میرا مسئلہ صرف ان کو لانے والوں سے ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ اے جوانوں تم بڑے اچھے ہو تم اٹھ کے تو اپنے جو تمہارے بوسز ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو وہ آپ کو بغاوت پہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایاسہ دیکھتے ہیں کہ ایک سپیکر دیکھیں کس طرح سے کتنی تکلیف دے ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور بڑے مزے سے آج بھی کہہ رہے ہیں آئیم سٹینڈنگ آن مائی سٹیٹمنٹ بندہ فرق ہے مطلب وزیر خارجہ کو کہہ رہی ہیں چیف آف دی آمی سٹاف نہیں باقی سٹاف بلکل ہوئی ہے یعنی جو انڈیا کو انہوں نے انکریجمنٹ دینی تھی اور جو پاکستان کی ایک وکٹری جو کہ ریمارکبل ہے جس پہ انٹرنیشنل میں کلیم ملا اس پہ وہ کہتے ہیں آئیں میں سٹینڈ کر رہا ہوں ہاں بندہ میں نے وہ نہیں کہتا بندہ یہ کہ آپ ان کی ذہنیت دیکھیں اور مریم صاحبہ میں پروگرام میں تھی منصور علی خان کے مریم صاحبہ نے کہا کہ اس کو آپ سٹینڈنگ اوویشن دیں تو یہ پاکستان کا پورے کا پورا ان کا نیرٹیو ہے کہ جی ہم نے اداروں کو اٹیک کرنا ہے ان کو لڑانا ہے اور اس میں عمران خان ان کا مقابلہ نہیں ہے گووننس ان کا مقابلہ نہیں ہے بیس فیصد بھی ان جلسوں میں کوئی بات ہوئی ہے عوام کی عوام کی بات نہیں کرنا اچھا یہ بات ہے کہ جی اردو کوئی لینگویج نہیں ہے مجھے بتائیں یہ بات ہے کوئی کہ ہم نے بلوچستان کو ایک سپریٹ ریاست بنانا ہے مجھے بتائیں یہ بات ہے کوئی کہ جی باہر نکل جاؤ بھرو آگے کھڑے ہو جاؤ مجھے بتائیں کہ یہ یہ بتائیں سسی سہیوہ نے پوچھتا ہوں یہ ان کا جلسوں میں تو عوام کی بات کہاں رہ گئی؟ عوام کی بات بتاتے ہیں بھائی سسی پلزر صاحب عوام کی بات ہوری ہے جلسوں میں یا خالی لیڈر آم کی بات ہوری ہے؟ اسیمبلی میں کھڑے ہوکے یا صادق صاحب کہہ رہے ہیں عوام کی بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ٹیک ہو جائے گا اور وہ کامپ رہتے اور انڈیا جو ہے وہ اتنا حوی ہو گیا تھا ہم پر یہ عوام کی بات ہے یہ عوام کا بڑا گھر کرنے والی بات ہے بول کی سالمیت کو خطرہ دینے والی بات ہے